میری ماں نے بھی ایسے ترہ منتاکیتیاں ہونگیاں میری پینڈ نے بھی بڑے ترے پائے ہونگی جنگا نام جگنو دو جنوری انیس سو ستاسی بروزیما ریلیز ہونے والی ایک رنگین پنجابی چلم جگنو اس چلم تا یہ ٹائٹل رول پہلے ستارا نے ادا کیتا ہے اس کے بعد عرفہ صدیقی نے ادا کیتا ہے ستارا جڑی ہوندی ہے اور بابر جڑا ہوندی ہے ملے میں اپنے با جاننی دا او عرفہ صدیقی دے والدین ہوندی ایک آنی ہے ایک عبیلی دی جز دا مالک ملصف خان ہوندی ہے اور اس عبیلی دی اندر اس عبیلی دی اندر تیدہ پیدا ہونا ایک جرم سمجھا جاندہ ہے نواب جو لاندے اپنے پتر بابر دی شادی اپنے ہم منصف تھی ہم پلا لوکنل کرنا چاہدہ ہے جد کے جڑا بابر ہوندہ ہے او دنم آصف ہوندہ ہے اور آصف جڑا ہوندہ ہے او جڑی جگنو ہوندی ہے ستارا او دینال محبت کردہ ہے اور او جدو پتہ چلدہ ہے کہ او دا پیو دی شادی دوست دے کار کرنا چاہدہ ہے تے او چھپ چھپا کے ستارا دینال شادی کر لیندہ ہے اور جدو انو پتہ چلدہ ہے کہ او دے کار اولاد ہونا لیو خوشی نال خویلی دی طرف آندہ ہے اور او دا اکسیڈنٹ ہوندہ ہے اور اس کی وجہ توں او دی ڈیتھ ہو جاندی ہے او دی موت واقعہ ہو جاندی ہے اور منصف خان جو بھی یہ پتہ چلدہ ہے انہوں بہت دکھ ہوتا ہے توں لاشکار کوئی دیئے ستارا بھی پوچ جاندی ہے اور ستارا دے پوچڑے تو بات او جدو دستی ہے میں دی بیویاں کہ منصف خان جو کہندہ ہے کہ میں تن قبول کر رہے ہیں تالہ شنو کہندہ ہے کہ میں تن قبول کر رہے ہیں اس شرطے کہ تُو بیٹا پیدا کریں گی اگر تُو بچی پیدا کی تھی کہ میں تن او بیلیج کر دیں گا خدا دا کرنا ہوندہ ہے او دے کار جڑا بچی بھی پیدا ہو جاندی اور بچہ بھی پیدا ہو جاندہ ہے او دی جڑی نکرانی ہوندی ہے تلس دیکھی مبارک ہوئی نوات او جد مالک نو آگے دستی ہے کہ تیرے کارپتر ہویا اور نال تی بھی ہوئی ہے اور تیری نو اس دنیا تُو چلی گئی ہے جڑا آگا تالش ہوندہ ہے او اس نو کہندہ ہے کہ تی نو مار دے لیکن نو کہندی ہے کہ تی تو میری چولی چپا دے اور او تی لے کے اس حویلی تُو دور چلی جاندی ہے اچھا ہو اپنے کول پال دی اور پال کہ جدو جوان ہوندی اس بچی زنامی جگنو ہوندہ سلطان رہی جڑا اس سلم میں سلطان رہی نے ہیرے دا کردار ادا کیتا ہے جڑا بچپن ایک شیر دل جڑا کے آگا تالش دا پتا ہوندہ ہے انہوں مار دے اور اس تیورہ مچ انہوں پیڑ دو پیڑ بدر کار دیتا جاندہ ہے اور ہیرے دی ماں دا کردار اداکار بھار میں ادا کی رہا اور ایک او دی پیان ہوندی ہے نوری اور او سارے پیڑ بدر ہو جانے او تھی جوان ہو جاندے انجمن نے اس فلم دے اندر بلو دا کردار ادا کیتا ہے جڑی کے سلطان رہی دنال پیار کر دی او دا کوئی خاص کام نہیں ہے اور اس فلم دا دا میزے کے بڑے شندار ہے اور چاندے گانے جڑے این شیر دل دا کردار اداکار احمد نے ادا کیتا ہے جڑا ایک وکڑیا رئیس ہوندے ہیں اور ایش ہوندے ہیں اور اس دے تین چار دوست ہمائیوں کریشی اس طرح تین چار ایش دوست ہوندیں او دینا لبیلی بھی چاندیں او دن دیکھے دادا ہوندے ہیں بڑا گسی ہوندے ہیں اور اونا دی نظر کھیتا نوری دے پیار جاندی ہے جڑی ہیرے سلطان رہی دی پیان ہوندی ہے اور انہوں چک کے لے جاندیں جدو انہوں چک کے لے جاندیں تو وہ بیوش ہوندی ہے اور وہ کہنے دے کہ اوش آنے دا انتظار کرو جدو اوش ہی چاندی ہے تو باری رہستے فراد ہو جاندی جدو او دا پچھا کردیں تو وہ خودکشی کرلین دی ایزت بچان واسطے اے کوئی پرانی کانی لگی ہے اور سب تو جڑا بہترین کام میں بعض سینٹ ہم روند تے مجبور کردیں گے اووے آرفہ صدیقی دا کام جگنی دے کردار چونے بڑی زبردست پرفامیز دا مزارہ کی تین اور خدا دا کرنا ہوندہ کہ تلت صدیقی فوت ہو جاندی ہے اور فوت ہوند تو پہلے او جگنی دستی ہے کہ توں جڑا آغا تالش ہیں او دی پوتی ہیں ادھر جڑا ہی رہا ہوندہ ہے سلطان نے یوں پہنٹ دی کاتلان دی تلاش ہوندہ ہے اور ادھر خدا کے فریاد کردے مسجد دی جا کے کہ خدا میں نے پہنٹ دے کاتلان دی نشاندی کرا دے ایک پاگل آندہ ہے اور آکے انہوں دست دے کہ تیری پہنٹ دے جڑے کاتلان او حویلی دے اندران جڑا نواب صاحب دا پوتا ہوئے او تیری پہنٹ دا کاتلے خار جڑا ہی رہا ہوندہ ہے انتقام بانڈ جاندہ ہے اور انتقام بانڈ کے او دشمن دا پچھا کردہ ہے اور جڑی جگنی ہوندی ہے جگنی آبیلی چاہا جاندی ہے اور نوری دی شادی ہے سلطان رہے دی پہنٹ نوری ہوندی سلیم سلیم دے نالتے ہیں اندھی جتا کردار اداکار حسیم عباس نے ادا کیتا وہ ڈاکٹر ہوندہ ہے جگنی ہوندی ہے آرفہ صدی کے وہ خود کوشی کرنڈی کوشی کردی ہے انہوں پلیس پکڑ کے لیا جاندی اور اس کشمیری دی ایس پی دے کرداری چوندہ ہے انہوں ہیرے دے والے کار دیندہ ہے ہیرہ انہوں پہنڈ بلا کے سلیم دینا رخصت کار دیندہ ہے جگنی ڈاکٹر سلیم ہوندہ ہے وہ ہیرے نو بچاندہ ہے مر جاندہ ہے اور جدو آرفہ صدیقی دے کار بچے بچہ پیدا ہونے لگ دیں کہ ڈاکٹر سلیم دی جڑی ماں ہوندی ہے پھر سلیم ابباد دی وہ آرفہ صدیقی نو کروں کار دیندی ہے اور جگنی پوتا ہوندہ ہے شیردیل وہ اپنے دادے نو قید کار لیندہ ہے اور اس طرح جدو آرفہ صدیقی ابھیلی جاندی اور ایویلی جا کے دستی ہے کہ وہ بھی اس ایویلی دی پوتی ہے پھر دروں ہیرہ جڑا ہوندہ ہے وہ ایویلی تے عملہ کار دیندہ ہے اور یہ عملے دے دوران سارے ہنے جو قتل کر دیندہ ہے اور آخرتے ہی ہوندہ ہے جڑا نواب ہوندہ ہے وہ اپنے پوتے نو قتل کر کے خود بھی ہو دی گولیاں دا نشانہ بان جاندہ ہے اور ہیرے نو پولیس گرفتار کر لیندی ہے اے فلم یوٹیوب پہ موجود ہے تو اسی جاتے ویگ سکتے ہو اگر تو آن میری معلومات اچھے لگی ہوئے میرے جاندہ انہوں نے لائک کرو سسکرائب کرو تو شیئر کرو تو نیکس مجھے تک راب راکھا